مری میں رات تیز برباری کے بعد ہر طرف برف کے ڈھیر صبح صویرے سورج نکل آیا آزاد کشمیر کی وادی لیپا میں لگاتار پانچویں دن بھی برباری نظام زندگی مفروش پہاڑوں پر چار سے پانچویں تک برف پڑ چکی اسطور بھر میں برباری سے بالا علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع عوام کو مشکلات لاہور، فیصل آباد، گجرات، جہلم اور منڈی بہاودین سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش ہوئی لاہور میں بڑے بڑے اولے برسے شمالی بلوچس صاحب نے شدید تھنڈ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت صفر ڈگری ریکارڈ کیا گیا خلات میں منفی تین ڈگری ریکارڈ خراب موسم کے باعث فلائر شیڈیول متاثر آج کی گیارہ پروازیں منسوک دو دوسرے ائرپورٹس پر منتقل کر دی گئیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں آج بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی پر فردے جرم آئد ہونے کا امکان بانی پی ٹی آئے بشرا بی بی کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کریں گے عدت میں نکاح کیس کے سماعت بھی آج اڑیالہ جیل میں ہوگی گواہوں کے بیانات کلم بند کیے جائیں گے سائفر کیس میں مکلہ سفائی کی جگہ دو سرکاری بکلہ مقرر کرنے اور توشہ خانہ نیپ کیس میں حق دفاع ختم کرنے کے خلاف بانی پی ٹی آئے کی درخواستیں آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں سنی جائیں گے آج سے پیٹرول تیرہ روپے پچھپن پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا نئی قیمت دو سو بہتر روپے نواسی پیسے فی لیٹر مقرر ریزل کی قیمت میں دو روپے پچھتر پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا عوام برہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کہا پیٹرول مہنگا ہونے سے سب چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں منافع خوروں کو مہنگائی کا بہانہ مل جاتا ہے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کی صورتحال پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا ذرائع کے مطابق گزرشتہ روز چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اشراس میں فیصلہ کیا گیا کہ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی امکان نہیں الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے صحافیوں سے غیر عسمی بات کرتے ہوئے کہا وقت کی کمی کے باعث پیلٹ پیپرز کی مزید چھپائی کی گنجائش نہیں اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات میں سیکیورٹی کے لیے پولس نے موبائل ایپ تیار کر لی پورے صوبے کی مائپنگ مکمل ایپ میں امرجنسی الیرٹس، سہل سہولیات، آڈیو اور ویڈیو کال کے فیچرز بھی شامل موسیقی